اسلام علیکم میں ہوں نازی شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں عظیمی فوڈز اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت اندرستی اور زندگی کی تمام خوشیاں دے آمین آج ہم بنانے جا رہے ہیں فرائی فیش اور اس کے ساتھ ایک مزے دار سی چٹنی بنائیں گے جو بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور فیش بھی بہت آسانی سے بنے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم فیش کی میری نیشن تیار کریں گے اس کے لیے میں نے ہاف کپ لیا ہے بیسن اور اس کے ساتھ ہی بیسن کے ساتھ میں شامل کروں گی میدہ تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون آپ اس میں میدے کے شامل کر لیں اس سے بائنڈنگ بہت اچھی آئے گی اور اسی کے اندر ہم شامل کریں گے لال مرچ کا پاودر یہ کوارٹر ٹی سپون شامل کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں نے کالی مرچ بھی شامل کر دی کوارٹر ٹی سپون اور کٹی ہوئی لال مرچ جونسی ہے وہ ایک ٹی سپون شامل کر رہی ہوں کیونکہ مرچ اس میں تین چار طرح کی جائیں گی اس لیے مناسب مناسب ساری جاڑ ڈال نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی میں شامل کیا ہے گرم مسالہ پاودر ایک ٹی سپون اور اس کے ساتھ ہی حلدی پاودر شامل کریں گے ایک ٹی سپون اس کے ساتھ ہم ڈال رہی ہیں اس میں یہ دیکھیں اجوائن یہ مین انگریڈینٹ ہے اجوائن فش کا یہ ہم کوارٹر ٹی سپون اجوائن کا ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی یہ میں نے ثابت دھنیا جونسہ ہے وہ لے کے ایک ٹی بل سپون اس کو موٹا موٹا دردرہ سا کر لیا وہ ڈال دیا اور ساتھ ہی اس میں ہری مرچ کا پیسٹ ایک ٹی بل سپون ڈال دیا ہے پیسٹ کر لیں یا پھر چاپ کر لیں اور ساتھ ہی لیمن جوس جونسہ ہے دو ٹی بل سپون لیمن جوس کے ڈال دیئے املی کی پلپ جونسی ہے گاڑی گاڑی پلپ ایک ٹی بل سپون وہ شامل کر دینی ہے اس کے ساتھ ہی ہم شامل کر دیں گے انڈا انڈا جونسہ ہے وہ ڈالنے سے پہلے میں اس میں شامل کر رہی ہوں کسوری میتھی ایک ٹی سپون جتنی کسوری میتھی لے کے اس کو ہاتھوں سے اچھے سے مسل لیا ہے تاکہ اس کی خوشبو اچھے سے آجائے اور ساتھ ہی اس کے میں نے شامل کر دیا ادرک اور لحسن کا پیسٹ ایک ٹی بل سپون اب میں شامل کروں گی اس میں انڈا انڈا ایک شامل کریں گے اس سے بائنڈنگ بہت ہی اچھی آئے گی بہت مزے کی فش بنے گی انشاءاللہ آپ ضرور اس کو ٹرائے کریے گا ایک دفعہ ضرور آپ مجھے بتائیے گا ٹرائے کر کے کہ کیسی بنی ہے آپ کو یہ کیسی لگی بہت آسانی سے بن جاتی ہے یہ دیکھیں ساری چیزیں مکس کرنے کے بعد اب اس میں شامل کریں گے فوڈ کلر یہ آپشنل ہے لیکن اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے اورنج فوڈ کلر تھوڑا سا آپ وہ بھی ڈال دیں اگر آپ کے پاس سوکا ہے تو سوکا یہ میرے پاس لیکوڈ والا تھا وہ میں نے شامل کر دیا ہے یہ ڈالنے کے بعد آپ نے زیرہ شامل کرنا ہے ایک ٹی سپون زیرہ اس کو ہاتھوں سے اچھے سے مسل لیں بس یہ ہماری مارینیشن کے جو چیزیں تھی وہ چلے گئی ہیں اس کو اچھے سے آپ نے مکس کر کے ایک سائیڈ پر رکھ لینا ہے یہ میں نے لیے ایک فش بڑے سائز کی تھی تقریباً ایک سے ڈیڑ کلو کی یہ لے کے میں نے اس کو اچھے سے سرکا لگا کے دھو لیا ہے اور اس کو اچھے سے ڈرائے کر لیا ہے اس کے بعد اب یہ جونسی فش کا ہے یہ جو میرینیشن تیار کی ہے ہم تھوڑی تھوڑی اس کے اوپر لگا کے اس کو اچھے سے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھیں گے اگر آپ ہاتھ کی مدد سے کریں گے تو یہ بہت اچھے سے اندر تک چلے جائے گا یہ دیکھیں یہ آپ نے ایک ایک پیس اٹھائی جانا ہے اور اس کے اوپر جو میرینیشن ہے وہ اچھے سے لگانی ہے تاکہ یہ اچھے سے اس کے اوپر لگ جائے آپ نے اس کو بس دو سے تین گھنٹے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں یہی بہت ہوتا ہے اوور نائٹ رکھنے کی ضرورت نہیں جیسے ہم چکن کو رکھتے ہیں آپ اس کو زیادہ سے زیادہ تین سے چار گھنٹے کے بعد آپ اس کو فرائے کریں اور یہ بہت مزے کی تیار ہوگی یہ دیکھیں یہ میں نے فریج میں رکھ دی تھی تین سے چار گھنٹے ہو چکے ہیں اس کو اور یہ ہماری فیش جونسی ہے بہت اچھے سے میرینیٹ ہو چکی ہے اب میں نے ایک فرائے پینڈ میں تیل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا میڈیم آج کے اوپر ہی بس ہم اس کو فرائے کریں گے ایک ایک کر کے پیس ہم اس کے اندر شامل کرتے جائیں گے اور اس کو بلکل ہلانا نہیں ہے تین سے چار منٹ جب اس کو ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کی سائیڈ پلٹیں گے اس سے پہلے آپ نے بلکل اس کو ہلانا نہیں ہے نہیں تو فیش ٹوٹ جائے گی یہ دیکھیں ایک ایک کر کے آپ نے ڈالنا ہے اوور نہیں ڈالنے بس جتنی جگہ ہے اتنی آپ نے ڈال دینے ہیں تین منٹ سے ہو گئے ہیں تین سے چار منٹ کے بعد ہم اس کو پلٹیں گے یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے کتنی اچھی ہماری فیش جونسی ہے وہ میری نیشن اوپر بلکل فکس لگی ہے اور بہت اچھے سے یہ دیکھیں یہ پلٹ بھی ہو رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا ہے بس تین سے چار منٹ پھر ہم اس کو بلکل بھی پلٹیں گے نہیں تین سے چار منٹ دوسری سائیڈ ہونے کے بعد ہم اس کو پلٹ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا بلکل دیکھیں فیش جونسی ہے اچھا کلر دے رہی ہے اب ہم اس کو ہلکے ہاتھوں سے ہلکے ہلکا پریس کریں گے کہ اگر اس کے اندر تھوڑا سا بھی محسچر ہے پانی ہے اس کے اندر تو وہ خوشک ہو جائے یہ دیکھیں ہلکے ہلکے ہاتھوں سے بس اس کو دبانا ہے اور صرف ایک سے ڈیڑھ منٹ اس کو پکنے کے لیے رکھنا ہے اس کے بعد ہماری فیش ہو جائے گی تیار جھٹ پٹ سے دیکھیں ہماری فیش تیار ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہمیں بنانے میں یہ دیکھیں اس کو جب یہ ہو جائے ایسے تو بس پھر ہم اس کو ایک ٹیشو پیپر کے اوپر نکال لیں گے تاکہ ایکسٹرا آئل جون سے ہے وہ ہمارا ٹیشو جذب کر لے اس کے ساتھ ہم اب ہم تیاری کریں گے اپنی چٹنی جو ہم فیش کے ساتھ سرف کریں گے بہت مزے کی چٹنی لگتی ہے اب ضرور اس کو بھی بنائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یہ میں نے ایک بلینڈر لیا ہے اور اس میں میں شامل کری ہوں ایک ادر ٹماتر ٹماتر بڑے سائز کا میں نے ایک ہی لیا اگر دو ہیں چھوٹے ہیں تو دو لے لیا اس کے ساتھ میں نے دو ہری مرچ لی ہیں وہ شامل کر دی ہیں اور ایک چھوٹا سا پیاز جونسا تھا وہ لے کے وہ بھی موٹا سا کٹ کے وہ ڈال دیا ہے اور دو جوے لسن کے شامل کر دی ہیں اس کے ساتھ ہی میں نے شامل کر دیا ہے آدیا گھٹی جونسی ہے وہ دھنیے کی اور تھوڑا سا پدینہ شامل کر دی ہے پردینہ شامل کرنے کے بعد میں اس کے اندر شامل کرنی ہوئی املی کی پلپ ایک ٹیبل سپون جتنی آپ نے املی کی پلپ شامل کر دینی ہے ساتھ ہی اس کے آپ نے کٹی ہوئی لال مرچ جونسی ہے وہ کوارٹر ٹی سپون شامل کر دینی ہے اور کوارٹر ٹی سپون یا آپ نے ٹیسٹ کے حساب سے آپ نے نمک شامل کر دینا ہے یہ چیزیں شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر کچھ بھی شامل نہیں کرنا بس اس کو بلینڈ کرنا ہے اور جھٹ پڑ سے ہماری چٹنی ہو جائے گی تیار اگر ضرورت پڑے بلینڈر میں تو پھر آپ اس میں دو ایک چمچ پانی کے ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں ہماری جھٹ پڑ سے بہت ہی مزے کی چٹنی تیار ہوئی ہے آپ اس کو فش کے ساتھ سرف کریں آپ کو بہت مزا آئے گا مجھے ضرور بتائی گیا آج کی میری ریسپی آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہو تو دعاوں میں یاد رکھے گا سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ